بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان جو مقالمہ چلا ہے ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوالات کیے اور ابو سفیان نے جو اس کے جوابات دیئے وہ سلسلہ چل رہا ہے تو دیکھئے آگے ہرقل نے کیا کیا اس سے پوچھے اور ابو سفیان نے اس کے کیا جواب دیئے تو دیکھئے ہرقل تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو شخص دنیا کے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہ بولے تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو شخص دنیا کے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہ بولے وہ خدا پر ایسا بہتان باندھے وہ خدا پر ایسا بہتان باندھے بہتان مطلب جھوٹا الزام لگائے وہ خدا پر ایسا بہتان باندھے اچھا بتاؤ وہ کبھی احد کے خلاف بھی کرتا ہے اچھا بتاؤ وہ کبھی احد کے خلاف بھی کرتا ہے احد بطلب وعدہ وعدہ کے خلاف یعنی وعدہ کیا اور اس کو پورا نہ کرتا ہو اچھا بتاؤ وہ کبھی احد کے خلاف بھی کرتا ہے ابو سفیان نہیں آج کل ہمارے اور اس کے درمیان صلح ہے اور اہدو پیمان ہو چکا ہے نہیں آج کل ہمارے اور اس کے درمیان صلح ہے اور اہدو پیمان ہو چکا ہے ہرقل پیغمبروں کا یہی دستور ہے پیغمبروں کا یہی دستور ہے دستور مطلب طریقہ ہے اہد شکنی تو دنیا کے طالب کیا کرتے ہیں اہد شکنی تو دنیا کے طالب کیا کرتے ہیں دنیا کے طالب کیا کرتے ہیں اور نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے یہ تو بتاؤ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہے یہ تو بتاؤ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہے ابو سفیان ہاں ہرقل اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا ابو سفیان کبھی اس نے ہم پر فتح پائی کبھی اس نے ہم پر فتح پائی فتح مطلب جیت فتح پائی اور کبھی ہم نے اس پر اور کبھی ہم نے اس پر ہرقل نبیوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے نبیوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے کہ ابتدائی حالت میں کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ابتدائی حالت میں ابتدائی مطلب شروعاتی حالت میں شروع میں ابتدائی حالت میں کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں مغلوب مطلب ہار جاتے ہیں کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں مگر آخر کامیاب وہی ہوتے ہیں مگر آخر کامیاب وہی ہوتے ہیں تمہیں وہ کیا حکم دیتا ہے ابو سفیان یہ کہتا ہے بے ہمتاؤ یکتہ خدا کی پرستش کرو یہ کہتا ہے کہ بے ہمتاؤ یکتہ بے ہمتہ کہتے ہیں یعنی بے مثال یکتہ مطلب اکیلا تو وہ خدا کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ بے مثال ہے اور ایک اکیلا ہے بے ہمتاؤ یکتہ خدا کی پرستش کرو پرستش مطلب عبادت کرو اس کا شریک کسی کو نہ بناو اس کا شریک کسی کو نہ بناو جو کچھ تمہارے بڑے جو کچھ تمہارے بڑے کہتے تھے یا کرتے تھے کہتے تھے یا کرتے تھے اسے چھوڑ دو اس کے علاوہ اس کے علاوہ نماز روزہ صدقہ اور راستی سیلہ رحم اور پاک دامنی کی ہدایت کرتا ہے اس کے علاوہ نماز روزہ صدقہ اور راستی راستی مطلب سچائی سیلہ رحم سیلہ رحم مطلب رشتداروں کے ساتھ مل کر رہنا رشتداروں کو چھوڑنا نہیں ہے رشتدار کی ختم نہ کرنا اور پاک دامنی کی پاک دامنی مطلب کوئی غلط حرکت نہ کرنا پاک دامنی پاک دامنی کی ہدایت کرتا ہے